السلام علیکم ایویز ڈراما سیر دی روادہ کی آنے والی ایپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سیم کی طبیت بہت زیادہ خراب ہو جائے گی کیونکہ وہ بلال کے بھی بہت زیادہ ٹینشن لے رہی ہے اس لیے اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گی اور وہ شہیر کو کال کرے گی اور اسے بتائے گی کہ اس کے آواز نہیں نکل رہی جب شہیر سنے گا کہ اس کی طبیت خراب ہو رہی ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا اور وہاں سے سارا گزر رہی ہوگی پھر سارا کہے گ آپ پریشان کیوں لگ رہے ہیں پھر شہیر اسے بتائے گا کہ سیم کی طبیت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے مجھے مہا جانا ہوگا پھر سارا بھی کہے گی جی جی آپ ضرور چاہیے پھر شہیر سیم کے پاس چلا جائے گا وہ دوسری طرف نگین کھڑی یہ باتیں سن رہی ہوگی جب وہ سیم کا نام سنے گی تو سمجھ جائے گی کہ یہ وہی لڑکی ہے جس سے شہیر محبت کرتے ہیں جس سے دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں اور پھر جب شہیر سیم کے پاس جائے گا تو اس کی طبیت ٹھیک نہیں ہوگی وہ رو رہی ہوگی اور شہیر سے کہے گی کہ آپ جو بھی کریں پس بلال کو جلد جلد سے باہر نکلوائیں اس لئے شہیر پھر سیم کے کہنے پر پلیسٹیشن جائے گا اور اس کی رہائی کے لیے بات کرے گا وہی پہلی بھی ہوگا علی جب شہیر کو دیکھے گا کہ شہیر بھی آیا ہوا ہے تو وہ بہت حیران ہو جائے گا کہ شہیر کا کیا کام ہے جو پلیسٹیشن آیا ہوا ہے اب وہ شہیر سے سوال بھی کرے گا کہے تمہارا کیا کام ہے تم یہاں کیوں آئے ہوئے ہو یہاں تم مجھے آنا چاہیے تھا اس لئے میں آیا ہوں اور تمہارا تو یہاں کوئی کام نہیں لیکن شہیر بھی ٹانمٹول سے کام لے گا اور بہانہ بنا دے گا اور دوسری طرف ریحان کو جب علی اپنے سجرال دیکھے گا تو اس کا پارہ ہائی ہو جائے گا اور اسے کہے گا کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو پھر ریحان جو سے کہہ دے گا کہ یہ میری خالہ کا گھر ہے اور تم مجھے روکنے والے کوئی نہیں ہو پھر علی کو زیادہ غصہ آئے گا علی بھی کہہ دے گا کہ جو تمہارا اس گھر سے پہلے رشتر ہے چکا تھا تو وہ ختم ہو چکا ہے تو تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے اور تمہیں یہاں آنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اور پھر علی کے ساتھ بھی یہ سب باتیں سن رہی ہوتی ہیں